ہیلو ایوریون ویلکم ٹو اسلامی کیریجیننگ چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں اردو قواعد کو یعنی اردو گرامر کو کہ اردو گرامر ہے کیا اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے چھٹکیوں میں اردو گرامر کو سمجھنا اور آسان سب سے سٹیک بحثہ میں گرامر کو سمجھیں گے کہ گرامر اردو ہے کیا دیکھیں یہ کچھ نہیں ہے پورا کھیل ہے یہ بچوں کا کھیل سمجھیں گرامر کو کیا چلیں ویڈیو آپ انتیم تک دیکھیں لاشک تک ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے اور گرامر بھی اردو کی سمجھ میں آ جائے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بے ریکن دبا کے رکھئے تاکہ آپ کو ہر چھوٹی سی ابری سی اپ ڈیٹ فوراں مل سکے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں چلیں آج قوائد کو پہلی فرش ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھئے قوائد قوائد یعنی گرامر قائدہ کی جمع قوائد ہے آپ کو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ بتائیں گے قائدہ کی جمع کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ایک کوسٹن بنتا ہے ٹھیک تو ان کو یاد رکھیں گے آپ قائدہ کی جمع کیا ہوتا ہے قوائد یعنی قائدہ سے قوائد بنا اس کے بعد دیکھئے کسی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے طور طریقے اور اصولوں قائدہ کو قوائد کرتے ہیں یعنی کوئی بھی زبان ہو اس کو اچھا سے بولیں گے اور صحیح سے بولیں گے حرف کے ادائیگے کے ساتھ ان کو ہم کیا کہیں گے قوائد کہیں گے آگے دیکھئے کیا ہے اردو قوائد کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی اردو قوائد جو ہے اردو گرامر جو ہے ان کو پانچ حصوں میں بانٹا جاتا ہے نمبر ایک میں علم حجہ علم صرف علم نحو علم عروض اور علم بلاغت اگلا دیکھتے ہیں ان کا ڈیفلیشن دیا ہوا ہے کیا ہے علم حجہ دیکھتے ہیں آپ کیا ہے اردو آپ کو پوچھ سکتا ہے نا کہ علم حجہ جو آپ بولے کہ پانچ حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے اور بانٹا گیا ہے تو علم حجہ کیا ہے تو دیکھیں علم حجہ ہے اردو قوائد کا وہ حصہ ہے جس میں حروف تحجی کے متعلق معلومات فراہم کرائی جاتی ہے حروف کے حرکات سکنات مخرج اور عراب وغیرے کی جانکاری شامل ہوتی ہے کیا تھا حروف علم حجہ میں دیکھ لینا اب کیا تھا اردو قوائد کا وہ حصہ ہے جس میں حروف تحجی کے متعلق معلومات فراہم کرا جاتی ہے یعنی حروف تحجی جو ہے اس کے متعلق معلومات یعنی اس سے رو برو ہم کو یہ علمیں حجہ کراتی ہے اور اس میں حرف سکنات ہے مخرج ہے عرب وغیرہ کی جانکاری بھی شامل ہے اس کے بعد دیکھئے کیا ہے علمیں صرف ہوا ہے جس میں لفظوں کی ساخت اور اس کے اولٹ فیر اور حرکتوں کی تبدیلیوں کے طریقے کی جانکاری ملتی ہے سمجھ گئے نا آپ علمیں صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں کی ساخت اور اس کے اولٹ فیر یعنی کوئی لفظ ہے اس کو اولٹ کدھر دے دیا اور حرکتوں کی تبدیلیاں یعنی زبر زیر پیش کی جو بدلہ ہوتی ہے کہاں پہ زبر لگتا ہے کہاں پہ پیش کبھی اولٹ کدھر کبھی اولٹ کدھر تو اسی کی تبدیلی کی جانکاری ملتی ہے اس میں صرف ہم کو یہ بھی لکھ دیں گے کہ علمیں صرف ہوا ہے جس میں لفظوں کی اولٹ فیر اور حرکت کی تبدیلیوں کی معلومات فرام ہوتی اس کے بعد آگے دیکھئے کیا ہے علم نحوہ علم ہے جس سے اجزائے کلام کو ترتیب دینے اور جدہ جدہ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا اور کلمات کے رابط اور باہمی تعلق کے حال سے واقفیت ہوتی ہے اس کے بعد علم عروض وہ علم ہے جس میں اشعار کہنے کا طریقہ اور اشعار کو پرخنے کا شعور موضوع اور ناموضوع کلام کا فرق واضح کیا جاتا ہے علم عروض سمجھ گیا جس میں اشعار جو کہتا ہے اشعار کس طرح کہا جاتا ہے اور اشعار کو کس طرح سمجھنا چاہیے پڑکنا چاہیے اسی کو ہم علم عروض علم عروض میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اشعار کس کو کہتے ہیں اور اشعار کو کس طرح ہم پڑکیں گے اور شعور کریں گے اس کے بعد دیکھئے علم بلاغت وہ علم ہے جس میں جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بیان کر جاتی ہے علم بلاغت جو ہے کوئی جملہ ہے اس کا معنی ہم کو پتا چلتا ہے اور ان کی خوبیاں جو ہوتی ہے کیا خوبی ہے ان کی وہ پتا چلتا ہے دیکھئے حصہ اول علم حجہ اردو قواعد کے اس حصہ میں حروف تحجی اور ان کے اعراب حرکات سکنات اور مخرج وغیرہ کی جانکاری دی جائے گی چلیے بچوں وہ تو ہم آپ کو قواعد سے روبرو کروا رہے تھے آپ سبق نمبر ایک سے پڑھتے ہیں سبق نمبر ایک آپ بھی پڑھئے سبق نمبر ایک حروف تحجی یہ بچے ہوں گے آپ جب چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو آپ کو حروف تحجی رٹائے جاتی ہے نا کہ حروف تحجی کتنی ہے رٹتے ہوں گے نا آپ وہی ہے یہ دیکھئے اسی کو آپ تھوڑا سے بڑھ چڑھ کے لگ دیا ہے تاکہ آپ سبھی کوئی بھانی نہیں لگنا چاہیے آپ دیکھئے پورا آسان بحثہ میں سمجھا رہے ہوں کسی زبان کے وہ حرف ہوتے ہیں جن سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں اور جملوں کی ترتیب و تنظیم سے تحریر و تقریر تیار کی جاتی ہے حروف تحجی کیا ہے کسی زبان کے وہ حرف ہوتے ہیں جن سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں جس سے شبد جس طرح ہندی بکتے ہیں شبد کہتے ہیں لفظ کو اور جملہ کو کیا کہتے ہیں اور جملوں کی ترتیب و تنظیم سے تحریر و تقریر کی جاتے ہیں اردو زبان میں حروف تحجی کی تعداد کل کتنی ہے بابو اکیاون ہے اردو زبان میں حروف تحجی کی کتنی تعداد ہے تو اکیاون ہوگا ففٹی ون جن میں چھتیس حروف مفرد ہیں اور پندرہ حروف مرقب ہیں چھتیس حروف مفرد ہیں اور پندرہ حروف مرقب اب یاد رکھیں گے دھیان میں رکھیں گے بابو اس کے بعد دیکھئے حروف مفرد کیا ہے علف با پا تا تا سا جیم چا اس کو یہاں تک دیکھیں گے حروف مفرد کتنا ہے بابو حروف مفرد کتنا ہے چھتیس ہے کتنا چھتیس دھیان میں رکھیں گے اس کے بعد دیکھئے حروف مرقب کتنا ہے بابو اس حروف مرکب جو ہے پندرہ ہے کتنا ہے پندرہ ہے اگلا کوسٹن دیکھئے آپ کو پوچھا جائے گا کہ اگر حروف تحجی کل اکیاون ہے یعنی حروف تحجی جو کتنا ہے اکیاون ہے تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حروف مفرد جو ہے پہتی چھتیس اور حروف مرکب پندرہ ہے اس کو دھیان میں رکھیں گے اردو زبان میں عربی فارسی اور ہندی تینوں زبانوں کے حروف شامل کیے گئے یعنی اردو کی زبان ہے وہ ایک لشکر کے معنی ہوتے ایک کھچڑی کے معنی ہوتے اردو کے معنی داتے ہیں تو ان میں ہندی اردو عربی اور فارسی یہ تینوں زبانیں شامل ہیں اور ملائے گئے ہیں خالص عربی حروف یعنی اردو زبان میں جو عربی حروف آتے ہیں وہ کیا کیا سا حا ساد اس کو آپ پڑھیں گے دس ہے کتنا ہے بابو تو دس ہے خالص عربی زبان اردو میں جو شامل ہے دیکھیں خالص فارسی زبان یعنی کہ اردو میں جو فارسی بھی زبان سامل ہے تو اس میں دیکھیں کیا کیا پا چا زا اور گافی یہ چار ہیں ٹھیک انہیں کو دھیان میں رکھیں گے خالص ہندی حروف جو ہے یہ دیکھیں ٹا ڈال ڈا اور مسکورہ پندر یعنی کہ دیکھیں گے جس طرح ہوتا ہے نا ٹا تو ٹو کا استعمال کرتے ہیں ہندی میں اب دیکھیں ڈال ہے تو ٹو کا استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں گے یہاں دیکھیں فارسی میں پا پا کا استعمال کرتے ہیں کی نہیں تو یہ بھی دیکھیں ایک طرح سے ہندی بھی آ سکتا یعنی پا بھی ہندی میں آ سکتا ہے اگلا کوسٹن آگے دیکھیں کیا ہے حروف مرکم حروف مرکم ہو گیا اب دیکھیں عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مستعمل حروف دال را خا اور غین یہ جو ہے دال را اور خا اور غین یہ چار حروف جو ہے یہ عربی زبان میں بھی آتی ہے اور اور فارسی میں بھی آگے دیکھیں فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں مستعمل حروف یعنی فارسی میں بھی ہے اور ہندی میں بھی دونوں آپ کو بتایا تھے نا پا ہوا پا کا پو ہوتا ہے ہندی میں بابو اس کے بعد دیکھیں چا چا کا چو ہوتا ہے گاف ہے گاف کا گو ہوتا ہے دیکھ لیے نا اب اگلا دیکھیں کیا ہے حروف شمسی حروف شمسی کیا وہ حروف ہیں جن سے پہلے الف لام آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں ہوتا ہے اور لام کے بعد حروفیں مشدد ہوتا جیسے وصوم وصلا انہار وغیرہ مندر جزل حروف شمسی ہیں یعنی حروف شمسی ہیں آپ سمجھ لیجیے نہیں ہے ڈائریکٹ لی کی حروف شمسی سے پہلے کوئی حرب جو رہتی ہے یعنی کوئی شبد جو رہے گا اس سے پہلے اگر حروف شمسی کا لام آتا ہے تو وہ لام پڑھا نہیں جاتا یہ سب جو ہے کیا ہے حروف شمسی ہے کیا میرے بابو حروف شمسی آپ دیکھیں حروف قمری کیا ہے وہ حروف جن سے پہلے الف لام آتے ہیں تو اس وقت لام کا تلفظ ہوتا جیسے القمر الامرہ وغیرہ کیا سمجھیں آپ حروف القمر الامر وغیرہ یہ حروف قمری ہے یعنی حروف قمری اس کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں علیف اور لام آتے ہیں علیف دیکھئے علیف یہ علیف ہوگی اور لام آیا ٹھیک ہے تو یہ علیف اور لام پڑھا جائے گا حروف قمری میں اور حروف شمسی میں یہ علیف لام کڑوس یعنی کٹ ٹس نہیں پڑھا جائے گا سمجھ گئے بابو سمجھ گئے آپ سمجھ گئے وہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوش رکھیں آباد رکھیں پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اس چینل پر بنے خدا حافظ السلام علیکم